ایکٹریس اور موڈل ارفی جاوید کو لگی ہتھکڑی ہتھکڑی پہنے نظر آئیں ارفی جاوید ارفی جاوید نے لوگوں سے پوچھا تم لوگ واسطوں میں مجھے ہتھکڑیوں میں دیکھنا چاہتے تھے نا ارفی جاوید جو اپنے ڈریسنگ سینس کے لیے کافی پاپولر ہیں ارفی جاوید اکثر عجیب طرح کی ڈریس میں نظر آتی ہے اور کئی بار تو وہ کافی بولڈ انداز میں بھی دکھائی دیتی ہیں جس کے قارن ارفی جاوید کو لگتار ٹرول بھی کیا جاتا ہے ارفی جاوید ٹاپ لیس بھی نظر آئیں اس کے بعد ان کے چرچے اور تیج ہو گئے اتنا ہی نہیں کچھ میڈیا رپورٹس کی معنیت ارفی جاوید کو ان کے پہناوے کو لے کر پولیس میں شکایت بھی درج کرائی گئی ہے اور ان کی گرفتاری کی مانگ بھی کی گئی ہے وہ اس معامل میں ارفی جاوید بھی ٹرولرز کو جواب دیتے نظر آئیں اور اب ریسنٹلی ارفی نے اپنا ایک اور ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ ہتھکڑی پہنے نظر آئیں لیکن ان کا ہاتھ اور گلیمرس انداز پہلے کی طرح ہی برقرار رہا ارفی جاوید نے اپنا نیا ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں وہ بلیک کلر کی بولڈ بکنی میں بیٹھی ہیں جس میں کئی جگہ سے کٹ لگے ہیں ساتھی ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے ارفی جاوید اس بولڈ انداز میں کیمرے کے سامنے بولڈ بوز دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسے شیئر کر کیپشن میں ارفی لکھتی ہیں مجھے اس سچ میں ہتھکڑی پہنے دیکھنا چاہتے تھے نا وش پوری کر دی ارفی کے اس انداز پر لوگوں نے مجددار کمنٹس بھی کیے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سردی نہیں لگتی کیا تو کسی نے کہا کہ کیسی کیسی ڈریس پہنتی ہے اگر ایسا آٹفیٹ کوئی فورینر پہنتے تو اس کو کوئی کچھ نہیں بولتے اس کی مرجی ہے جو مرجی پہنے no one can judge her by her dressing sense راہل گاندی کو تھنڈ نہیں لگتی اس لئے انہیں پرائیم منسٹر بننا چاہیے اس انصار ارفی جاوید کو بھی تھنڈہ نہیں لگتا ہے تو اسے کانگریس پارٹی کا دھیاکش بنا دینا چاہیے بہت سردی کے چلتے کپڑوں کی کمی سے جوجتے ارفی جاوید کتنا سنگھرش کر رہی ہے بیچاری دیلی خیر ارفی جاوید اپنے ڈریسنگ سیم سے لگتار سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے for latest bollywood news and gossips subscribe to our channel bollywood lifetimes